اور اب بات ویوادد بول کے بیتاج بادشاہ اویسی کی جنہوں نے ایک بار پھر ویوادد بیان دے کر پورے دیش میں راجنیتک تاپمان بڑھا دیا ہے اویسی نے دو اجال ساتھ کے مکہ مجد بم بلاسٹ کیش میں شامل آتنکیوں کو ناثورام گوڑ سے کی نازائت اولاد بتایا ہے ساتھ ہی ماملے میں آروپیوں کے بری کیے جانے پر این آئی اے پر بھی نشانہ سادہ ہے اور کہا ہے کہ بی جے پی کے اشارے پر ایسا کیا گیا ہے انہوں نے آروپ لگا ہے کہ این آئی اے پنجڑے میں بند توتا ہے جو اندھا اور بہرہ بھی ہے اویسی نے پھر دیا ویوادد بیان بم دھماکہ کرانے والوں کو بتایا ناثورام گوڑ سے کی ناجائز سنتار این آئی اے کو بتایا پنجڑے میں بند اندھا پہرہ توتا مکہ مسجد بلاسٹ کی دوبارہ جانچ کرانے کی مانگ اپنے بیانوں سے اکسر سماج میں نفرت کا زہر گھولنے والے اویسی نے ایک بار پھر ویوادد بیان دیا ہے تیلنگانہ کے سید آباد میں ایک کارکرم کے دوران اویسی نے کہا کہ جن لوگوں نے مکہ مسجد، اجمیل شریف اور سمجھوتا ایکسپریس میں بم دھماکے کرائے وہ ناثورام گوڑ سے کی ناجائز سنتار ہے ہراکہ جی لوگ اس طرح سے مارک کریں گے کہ تمام کے تمام یہ ناثورام گوڑ سے کی ناجائز آلاد ہے جو تیشتگردی کر رہے ہیں جو نے مکہ مسجد نے بانگلاس کیا وہ ناثورام گوڑ سے کی ناجائز آلاد ہے جو نے سیاج جمیلی کی آستائی میں بانگلاس کیا وہ ناثورام گوڑ سے کی ناجائز آلاد ہے بیجے پی پی پر بھی اویسی جمکر برسے اویسی نے بیجے پی پی پر پیڑتوں کی جگہ آروپیوں کا پخش لینے کا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ یہ پہلی ایسی سرکار ہے جس کی وفاداری بم دھماکے کے آروپیوں کے ساتھ ہے نہ کی پیڑتوں کے ساتھ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یا تو ری ٹرائل کراؤ یا پھر اس کے خلاف اپیل کراؤ اور اعلان کرو تمہارا پوزیشن کیا ہے کیا ہندوستان کے وزیراعظم مرنے والوں کے ساتھ ٹھہریں گے کیا ہندوستان کے وزیراعظم ٹرینرزم کے وٹمز کے ساتھ ٹھہریں گے کیا موڈی کی حکومت مسجد میں بم رکھنے والوں کے خلاف ٹھہرے گی ان کے ساتھ این آئیے پر بھی نشانہ ساتھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ این آئیے وہ توتہ ہے جو پنچڑے میں بند ہے ساتھی اندھا بہرہ بھی ہے انہوں نے آروم لگایا کہ بی جے پی کی کہنے پر ایجنسی نے آرومیوں کے خلاف نرم رکھ اپنایا لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کوٹ کا فیصلہ ہے ہم کہتے ہیں صحیح ہے کوٹ کے فیصلے پر کچھ ہی وہ اطرار نہیں ہے حکومت کے دریفے کار پر حکومت کی لوگوں کی ٹائی پر این آئیے کو لوگ کے دیں گے پنجرے میں بند ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ جاسرے میں پنجرے میں بند ہوتا ہے اوویسی کے اس بیان پر آروم پرتیاروک کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے سبھی دل اپنے اپنے طریقے سے اس پر سیاست کرنے میں جھٹے ہیں بتاتے کی گیارہ سال پہلے اٹھارہ مائی دو ہزار ساتھ کو ہیدراباد کی مکہ مسجد میں ہوئے بم دھماکے میں نو لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور اٹھاون لوگ خائل ہوئے تھے لیکن انایے کوٹ نے سبوتوں کے ابحاو میں سوامیہ سیمانند سمیت سبھی پانچ آروم پیوں کو بری کر دیا اس کے بعد سہی اوویسی لگاتار پی جے پی اور جانچ ایجنسی پر سوال اٹھا رہے ہیں بیورو رپورٹ سماچار پلس